دوستو انسان جب اس دنیا میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے سکلز عطا فرمائی تاکہ وہ شکار کر کے اپنے لیے روز مردہ کی خوراک کا بندوبست کرسکے اور شکار کے لیے انسان کو بہت سارے ایسے ٹرکس سکھائے گئے جن کو اپناتے ہوئے آپ بڑے سے بڑے جانور کا اور چھوٹے سے چھوٹے جانور کا شکار کرسکتے ہیں دوستو آج بھی تنزانیا اور کینیا کے علاقوں میں ایک ایسا گروپ ایک ایسا قبیلہ رہتا ہے جو کہ جانوروں کا شکار کر کے ہی اپنا گزر بسر کرتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں جو آج بھی اپنے قبائلی علاقے کی رسم و رواز کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور کسی بھی حوالے سے انہوں نے کبھی بھی پیرونی دنیا میں کام نہیں کیا ہاں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ وقتاں فوقتاں دیگر ممالک میں چلے جاتے ہیں اور مختلف کاموں کو اپنا لیتے ہیں لیکن پھر انہیں قبیلے سے باہر نکال دیا جاتا ہے یہ لوگ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں اور شکار کیسے کرتے ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بات جان لیجئے کہ ان لوگوں کو مسائی قبیلے کا نام دیا جاتا ہے اور دوستو یہ پیسٹولسٹ ہیں یعنی کہ یہ جانوروں کو قتل کر کے انہیں کھا کر اپنی زندگی کے تمام موقعات کا گزر بسر کرتے ہیں اور دوستو ان کے بارے میں ملٹیپل ریسرچ پیپرز دکھے گئے ہیں جن میں سے میجورٹی جو ریسرچ ہوئی ہے وہ سینٹرل ایشیا اور ایفریکہ میں ہوئی ہے جس سے بدا چلتا ہے کہ مسائی آخر کس طریقے سے جانور کا شکار کرتے ہیں تو دوستو ان کا جو طریقہ کار ہے وہ بڑا ہی سمپل ہے سب سے پہلے یہ ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر جیو لوکیشن فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ کس جگہ پر ان کا کوئی شکار موجود ہے یا شیروں کا کلسٹر جو ہے وہ کہاں پر موجود ہے کیونکہ عام طور پر ان کا شکار شیر ہوتے ہیں اور یہ انہی کا شکار کرتے ہیں جب انہیں کوئی کلسٹر مل جائے تو اس کے بعد ان کا پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آخر اس کلسٹر کے اندر کتنے شیر ہیں اور انہیں قتل کرنے کے لیے انہیں شہید کرنے کے لیے انہیں مارنے کے لیے انہیں کتنے ہتھیار چاہیے ہوں گے اور کتنے لڑ چاہیے ہوں گے تقریباً سات سے آٹھ لوگوں کی ایک ٹیم ریکی کے لیے کٹھی ہوتی ہے اور یہ جنگل میں مختلف جگہوں پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں جب انہیں شیروں کا کوئی جتہ وہاں سے گزرتا دکھائی دے جس میں چار سے پانچ شیر ہوں تو یہ ان کے میل شیر ہوں مادہ کو یہ کچھ نہیں کہتے میل جو شیر ہوتے ہیں ان کو اپنے پاس موجود نیزوں کے ذریعے زخمی کرتے ہیں اور پھر انہیں میں سے ایک شخص تیر کمان کے ذریعے تیر مار کے اس شیر کو زمین پر ڈیر کروا دیتا ہے گرا دیتا ہے اور اگر ان شیروں کا کوئی ساتھی وہاں پر رکا رہے عام طور پر وہ بھاگ جاتے ہیں لیکن اگر رکا رہے تو اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد ان شیروں کی کھال اتار کر سیل کی جاتی ہے اور ان شیروں کا جو گوشت ہے اسے نکال کر پکایا جاتا ہے اور اسے کھایا جاتا ہے اور جو شیر کا ڈھانچہ ہوتا ہے اس کو پیس کر مختلف قسم کی چیزیں تیار کر کے وہ بھی مارکٹ کے اندر سیل آؤٹ کی جاتی ہیں اس قبیلے پر بے شمار لوگوں نے ڈاکومنٹریز بنائی ہیں اور ویڈیو کلپس جو ہیں وہ بھی آپ کو سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب وغیرہ پر مل جائیں گے جس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے شیر کا شکار کرتے ہیں اور شیر کے ساتھ مسائی قبیلے کی لڑائیاں بھی یوٹیوب پر اکثر ٹرینڈنگ کے اندر رہتی ہیں تو دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ